اسلامی ریاست کا سراغ از تارک فتح حصہ نمبر دو بنیاد چھٹا باب حضور کی رہلت اسلام انسانیت کو مذہبی ٹھیکے داروں کے شکنجے سے نکالنے کے لیے آیا تھا اس کے برعکس امن کا مذہب جنگ کا قیدی بن گیا اور یہ مذہب جس رہبانیت کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا اسی کے ہاتھوں یرگمال بن گیا مسلمان کو صدیوں سے دو اطراف سے بے وقوف بنا دیا گیا ہے لیڈر اور منلہ ان سے جھوٹ بولتے رہے جن کے ہاتھوں میں فرضی طور پر جنت کی کنجیاں تھی تروغ آشنا مسلمانوں کو زبردستی نہ صرف اپنے عقیدے بلکہ قبل از اسلام تاریخ کے غلط حقائق بتائے گئے ہمیں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے کہ ہمارے مذہب نے غلامی کو ممنوع قرار دے دیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چودہ سو سال سے ہم نے اسے ادارہ جاتی حیثیت دی ہے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے اباؤ اجداد نے عورتوں کو مساوی حقوق دیئے لیکن ہم اپنی ماں اور بیٹیوں سے انسانیت سوز سلوک کا دفاع کرتے ہیں بچپن سے پروان چڑھتے ہوئے ہمیں کہا گیا کہ خدا کی نظر میں تمام مسلمان برابر ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم تو کسی انسان کی نظر میں بھی برابر نہیں ہمیں سکھایا گیا کہ جب ہم دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ان ملکوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے لیکن جواب میں جب ہم پر چڑھائی کی جائے تو یہ غلط ہے مسلم تہذیب کی انگنت شاندار کامیابیوں پر ہم سب فخر محسوس کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہر آنے والی نسل میں ہم بے شمار جھوٹوں سے گہنائے رہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر اتارے گئے جب ایک جھوٹ ہزار سال تک چلتا رہے تو بدقسمتی سے اسے الہامی سچ کا درجہ مل جاتا ہے مسلمانوں پر پہلا تنازع ہمارے علماء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت چھے سو بتی سیسوی کے فوراں بعد رونما ہونے بالے واقعات کے حوالے سے مسلط کیا تقریباً تمام اسلامی سکالوں بالخصوص معاصر دانشوروں نے کسی ججک کے بغیر بار بار ہمیں یہ تاریخی واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد مسلم رہنماؤں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تمام رات مشاورت کے بعد خلیفت ورسول کا اتفاق رائے سے انتخاب کر لیا مثال کے طور پر رب العالیٰ محدودی انیس سو تین تا انیس سو اناسی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے ابو بکر کا نام حضور سلام کے جانشین اور روحانی لیڈر کے طور پر پیش کیا اس کے بعد مدینہ کی پوری آبادی جو تمام عملی مقاصد کے لیے پورے ملک کی نمائندہ تھی نے کسی دباؤ یا لالج کے بغیر محض ابو بکر کے لیے اپنی محبت کے تحت ان کی بیعت کر لی بعض مورخین کے مطابق اس دور کی یہ تصویر صحیح نہیں ہے اس کے باوجود چند مسلمان ہی حقیقت سے آگاہ ہوں گے یا اس پر بحث کرنا چاہیں گے لیکن بہرحال میں تو کروں گا اسلام کے قیس کالروں نے مجھے تنبیح کی کہ میں حضور کے صحابہ سے مطالق بحث کرنے سے گریز کروں کیونکہ اس موضوع پر لکھنا خطرے کو دعوت دینے کے مترادف ہے سپاہِ صحابہ جیسی دہشتگر تنظیم بنی ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ وہ لوگ جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے اس گروہ نے پاکستان میں سینکڑوں مسلمانوں کو اس الزام پر ہلاک کر دیا کہ انہوں نے حضور کے صحابہ کی توہین کی ایک اور بات کی جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں اتاری جاتی ہے وہ یہ روایت ہے کہ حضور سلم کی رہلت کے بعد سرزمین عرب میں اہلیت اور آفاقیت کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس میں مردوں اور عورتوں کے درجات کا تائین رنگ، نسل یا قبائلی بسمنظر کی بجائے صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہوتا تھا میں پھر کہتا ہوں یہ سچ نہیں حضور سلم کے انتقال فرمانے کے چند گھنٹے کے اندر ہی قبائلیت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اقتدار پر قبضے اور مخالفین کو دبانے کے لیے نسلی تعلق کا سہارا لیا جانے لگا یوں آج تک وہ نسل پرستی جو اسلام نے ممنوع قرار دی تھی اور جو قبل از اسلام معاشرے کا خاصہ تھی پوری دنیا میں اسلامی برادری کو اس کی تمام تاریخ کے دوران کینسر کی طرح لاحق رہی اسلام پسند دلیل دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد شروع ہونے والا دور اسلام کا سنہری دور تھا اور ہم مسلمانوں کو آج کی دنیا میں رائج سیاسی نظام کی جگہ اسی زمانے کی خلافت کا اثر نو نفاظ کرنا چاہیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں برملا یہ کہوں کہ جب مسلمانوں نے حضور کی تدفین کی تو اس کے ساتھ کئی ایسی آفاقی اقدار بھی دفن کر دی گئیں جن کی وہ تبلیغ فرماتے رہے اسلام کی تاریخ کو بلا شبہ اصول اقتدار کی ناختم ہونے والی کشمکش کی تاریخ بھی قرار دیا جا سکتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہونے کے دعوے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا گیا یہ کشمکش ایک ایسی دردناک داستان ہے جو نبی اکرم کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کرنے کے چند گھنٹے کے اندر شروع ہو گئی تھی یہ سب کو بتانی کی ضرورت ہے میرا یہ پختہ یقین ہے کہ تاریخی حقائق سے روشناس ہونے کے لیے قرآن کا پیغام بہت جامع ہے یہ میرا فیصلہ ہے کہ مسلمان سچ کا سامنا کرنے کے لیے اپنی شناختوں میں محفوظ اور بالر نظر ہیں اور یہ ہے وہ کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت رہلت فرمائی اس وقت انسانی تاریخ بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی تھی صرف خطہ عرب ہی اُبھر کر سامنے آنے والی ریاست نہیں تھی چین کچھ ہی عرصے قبل 599 ایسی میں متحد ہوا تھا اور اس کے بعد تانگ خاندان 618 تا 907 ایسی کا اقتدار قائم ہوا جسے معرخ چینی تہذیب کا نقطہ اوروج قرار دیتے ہیں یہ اسی چین کی تصویر تھی جس کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے کئی سمندر پار ہندوستان میں گپتہ خاندان کی سلطنت سائنس، ریاضی، علم، فلکیات اور فلسفے کی بلندیوں تک پہنچ گئی تھی ان لوگوں نے صفر یعنی زیرو کا تصور لا محدودیت، انفینٹی اور ایک سے نو تک کے ہند سے ایجاد کر لیے تھے یہی آداد بعد ازاں عربوں نے تجارت کے ذریعے ان سے سیکھے اور انہیں عربی آداد کہا جانے لگا یہ وہی آداد ہیں جو ہندو ریاضی دانوں نے ایجاد کیے اور اسلامی دنیا میں قرآنی نصفوں کے ہر صفحے پر لکھے ہیں یہ ایک عالمگیر یا گلوبلائز دنیا تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بین الاقوامی ہستی نے قبائلیت سے مغلوب عربوں کو آگے بڑھایا انسانی تحذیبوں کے اس دوراہے پر خطہ عرب اور مسلمانوں نے خود کو مستقبل سازی کے کردار میں ایک دوسرے کا ساجہ دار پایا شمالی سرحدوں پر عربوں کو اس زمانے کی دو عظیم طاقتوں سلطنت ایران اور بازنتینی سلطنت کا سامنا تھا اس دور میں جب حضرت محمد ابھی جوان تھے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت لے کر سفر کیا کرتے تھے بازنتائین اور ایران کے درمیان چھے سو تین عیسویں میں چھٹی جنگ چھڑ گئے اس دور کی دونوں سوپر پاورز مشرقی رومن اور نئی سلطنت فارس کے درمیان مغربی ایشیا پر کنٹرول کی سرطوڑ کوششیں کر رہی تھی چھے سو ستائیس عیسویں میں جب حضرت محمد سلم جزیرہ نمہ عرب میں اپنے مخالفین کے خلاف عدوحات مستحکم کر رہے تھے بازنتینی شہنشاہ ہیرقلیس نے ایرانی فوج کو شکست دے کر ایشیا مائنر یروشلم اور مصر کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا ایران میں شہنشاہ قیقبات دوم نے بازنتینیوں کی طرف امن کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے آرمینیا، بازنتینی میسوپوٹیمیا یعنی عراق و قرب جوار کا خطہ شام، مصر اور فلسطین انہیں واپس کر دیئے مغربی دشمن طاقتوں کے ساتھ مسلسل جنگوں سے کمزور ہونے والا ایران اس وقت مزید اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیا جب چھے سو اٹھائیس عیسویں میں نئے ایرانی شہنشاہ خسر و پرویز دوم کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا چند ہی اشروع میں صدیوں سے باہم برسرے پیکار طاقتیں بازنتائین اور ایران تھک کر عرب کی اُبھرتی ہوئی نئی طاقت سے شکست کھا گئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ جون چھے سو باتیس عیسویں میں وفات پائے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لی اس وقت مدینہ میں سورج کی گرمی قیامت دھا رہی تھی آپ نے کس جگہ دائی اجل کو لبیک کہا یہ بھی متنازع ہے تاہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ان کی گود میں سر رکھا تھا جبکہ آپ کے داماد قابل اعتماد ساتھی شائر فلسفی اور جنگ جو علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ آخری وقت میں حضور کا سر میرے کندے پر تھا بعض روایات کے مطابق دونوں شخصیات کا کہنا درست ہو سکتا ہے لیکن حضرت محمد کی زندگی کے آخری لمحات سے متعلق متضاد موقف کوئی ایسا اتفاق نہیں تھا جس کے تحت حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان محض چوبیس سال بعد ہراقی شہر بسرہ میں اسلام کی پہلی خانہ جنگی یا سیول وار ہونے والی تھی حضور نے انتقال سے پہلے ایسی کوئی واضح ہدایات نہیں چھوڑی تھی کہ آپ کے بعد لوگوں کو کیا کرنا ہوگا لہٰذا ان کے انتقال کے چند گھنٹے کے اندر ہی اقتدار کی ایک ایسی کشمکہ شروع ہو گئی جو آج تک برقرار ہے اور ان چودہ سو سال کے دوران حضور کی رہلت کی شام جب مدینہ میں سورج گروب ہوا تو سوگ اور ملال کی جگہ بحث اور گہرے اختلافات نے لے لی سیاست نے تقوی کی جگہ لے لی اور قبائلیت ایک بار پھر سر ابھار کر سامنے آ گئی وہ حضرات جو مثالی کردار کے حامل تھے اور اپنے جذبہ خیص اگالی کے لیے مشہور تھے اور جو آج اکیسمی صدی میں بھی ایک عرب مسلمانوں کے نزدیک محترم ہیں شیر خار مسلم امہ کی قیادت کے حصول کے لیے خاندانی پس منظر اُبھارنے میں مصروف تھے پیغمبر کے اس پیغام کے کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور زبان تمام مسلمان برابر ہیں کسی عربی کو کسی عجمی اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں کہ بمشکل دو ماہ بعد آپ کے پیروکار اپنی قبائلی جنوں کی بنیاد پر لیڈرشپ کے دعوے کر رہے تھے اور مخالف کو صرف اس بنیاد پر مسترد کیا جا رہا تھا کہ اس کی پیدائش کسی اور جگہ پر ہوئی آج مسلمان اپنی تاریخ کے اس تقلیف دہ پہلو پر بات کرنے میں نہایت حساس ہیں لیکن کچھ سرعام اس معاملے پر بحث کی جرت کرتے ہیں اگرچہ قرآن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ کسی خوف کو خاطر میں لائے بغیر سچ بولیں چاہے اس سے تمہیں یا تمہارے خاندان کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے لیکن حضور کی رہلت کے بعد بلکہ ان کی تدفین سے بھی پہلے جانشینی کی جو جنگ شروع ہوئی اسے زیر بحث لانے کو ممنوع سمجھا جاتا ہے جون 632 کی گرمی میں رونما ہونے والے افسوسناک واقعات یا غمال بنائے گئے مذہبی جلوسوں کے سامنے تو واز کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں لیکن کسی خوف یا سزا کے ڈر سے آزاد ہو کر کھلے عام زیر بحث نہیں لائے جاتے اگر کوئی سخت سوالات کرے یا یہ کہنے کی جرت کرے کہ ان واقعات سے صرف یہ سبق ملتا ہے کہ سیاست کو مذہب سے دور رکھا جائے تو تزلیل اس کا مقدر ہوتی ہے اور این ممکن ہے کہ سوال کرنے والے کے خلاف مرتد ہونے کا فتوہ جاری کر دیا جائے اور مرتد کی سزا موت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیتے تو ان پر سختہ تاریح ہو جاتا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے صحابہ نے اقتدار کے لیے جھگڑے شروع کر دیئے تلواریں سونٹ لی گئیں یہاں تک کہ ان کی پیاری صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر نظریاتش کرنے کی دھمکی بھی گئی ان کے عزائم نیک ہوں گے کردار مثالی ہوگا اور ان کی وابستگی بھی مشکوک نہیں وہ نوزائدہ مذہب کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور اس کی سرحدوں کو اسلام کے دشمنوں سے بچانا چاہتے تھے لیکن ان کے طریقہ ہائے کار انتہائی ناقص تھے ابتدائی دور کی اس داستان کے اثرات آج تک قائم ہیں اور اسلامی دنیا میں شاید ہی کسی خون خرابے کے بغیر اقتدار کی منتقلی ممکن ہوتی ہو مسلمانوں کے لیے حکومت کا کوئی سیاسی نمونہ نہ چھوڑنے کے پیچھے شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچی سمجھی دانائی کار فرما تھی کہ ان کے پیروکار اپنے اپنے سماجی معاشی یعنی سوشیو اکنامک حالات کے تحت حکومتی نظام رائج کر لیں گے کیونکہ یہ پیغمبر اسلام خود تھے جنہوں نے دستور مدینہ تیار کیا اور جو مدینہ شہر کے ریاستی امور چلانے کا قبائد تھے لیکن انہوں نے یہی دستور فتح مکہ کے بعد وہاں رائج نہیں کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مختلف شہروں میں نظام حکومت کے نفاظ میں جغرافیے اور مقامی حالات کو مد نظر رکھا گیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان ایک ایسی اسلامی ریاست کا مادل کیوں تلاش کر رہے ہیں جس کی مثال ماضی میں موجود نہ ہو اگر ایسا مادل موجود تھا تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساق مدینہ کیوں کر مکہ میں رائج نہیں کیا کیا اسلامی ریاست کا تصفر محضر ایک سراب ہے اور ہمیں اس کے پیچھے دوڑنے کو کہا جاتا ہے جی ہاں دونوں لحاظ سے ایسا ہی ہے مسلمانوں پر کس طرح اور کون حکومت کرے وہ سوالات تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلم برادری کو پریشان کیے رکھا عادم کا جنم دیتے ہیں تو مسلمان کو مسلمان کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں تقریباً چودہ سو سال بعد بھی یہ مسئلہ بدستور حل طلب ہے اب جب کہ مسلمان اسلام کے ابتدائی تنازعات کے حوالے سے پریشان ہوں گے لیکن چند لوگ بالخصوص اسلام پسند قیادت میں سے اوائل دور کے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا اطراف کرتے ہیں کہ یہ اختلافات اسلام کی ریاست نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے لیے تھے مبسرین میں اس بات پر کوئی اختلاف رائے نہیں کہ نئے مذہب کے اصول ہر گزرتے روز کے ساتھ ہزاروں افراد کو متاثر کر رہے تھے صحابہ کرام میں تقریباً اس بات پر اتفاق پائے جاتا تھا کہ اطاعت کے لائق ذات صرف خدا ہے لیکن آپ کی رہلت کے چند گھنٹے بعد تمام انسانوں کے برابر ہونے کی قرآن کی برملہ آواز بھلا دی گئی متحارب دھڑے اقتدار کے لیے باہم دستوگریبان تھے یوں انہوں نے جو مثال قائم کی اس پر آج بھی عرب دنیا میں عمل کیا جاتا ہے یہ وہ موضوع ہے جس پر کھلے عام بحث کرنے یا اس کا بیلار تجزیہ کرنے پر چند ہی مسلمان تیار ہوں گے ان تنازعات کو تاریخی حوالوں میں خاموش تناظر میں بیان کیا گیا ہے جہاں تنازع کے ایک یا دوسرے فریق کو سربستہ علمیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے صرف چند ہی مسلم معرخین نے اس قضیہ کی وجوہات پر روشنی ڈالی ہے جو حضور سلم کے انتقال کے فوراں بعد مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا تھا ایسے ہی ایک عالم مرہوم ایرانی سکالر علی دشتی تھے انہوں نے لکھا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تنازعات کی وجہ یہ تھی کہ کوٹ مذہب کے لیے جذبے کی جگہ قیادت اور اقتدار کے عزائم نے لے لی تھی انڈ کوٹ اسی ابتدائی دور کے حوالے سے دشتی نے اپنی کتاب 23 سال میں بیلاگ اور کاٹدار تجزیہ کیا لیکن اس کتاب پر شاہی ایران اور خمینی دونوں کے دور میں پبندی لگا دی گئی مصنف کو قید کر کے تشدد کا نشانہ بنائے گیا اور پھر ملک بدر کر دیا گیا وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کے متعلی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اقتدار کی ایک ایسی کشمکش تھی جس میں شامل نمید وارو نے مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اس طرح حضور سلم کے وفات کے بعد یہ روایت مضبوط ہوتی چلی گئی اور مذہب کو حکمرانی اور قیادت کے لیے استعمال کیا جانے لگا آج مذہب کو سیاسی طاقت کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کی مثالیں ہمیں سعودی عرب اور ایران دونوں میں نظر آتی ہیں دونوں ملکوں میں عوام کی بالدستی کی وجہے اختیارات کو بادشاہ سعودی عرب میں اور سپریم لیڈر ایران میں کی ذات میں مرتقز کر دیا گیا ہے ایران میں یہ ولایت فقیح بظاہر صرف خدا کو جواب دے ہیں لیکن اصل میں وہ صرف خود کو جواب دے ہیں آپ سلم کو پتا چل گیا تھا کہ اس دنیا میں آپ کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور اپنے پیروکاروں کو اس وقت کے لیے تیار کر رہے تھے جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے اس وقت کے مسلمانوں میں عرب کے قبائل افریقہ کے آزاد کردہ غلام اور ایران یمن اور حبشہ سے آنے والے تارکین وطن اسلام کے زیر سایہ نئی نئی با اختیار ہونے والی خواتین بے زمین اور ایسے غریب افراد تھے جن سے زندگی میں پہلی مرتبہ انصاف اور مساوات کا سلوک ہو رہا تھا ان لوگوں نے غلامی، تقسیم اور تواہم پرستی کے بدھ پاش پاش کر دیئے وہ ایک نیا جوش جذبہ محسوس کر رہے تھے انتقال سے دو محکم لاپ نے حج کے لیے مکہ کا آخری مرتبہ سفر کیا اور آزمین حج سے خطاب میں اپنے مقصد یعنی دین کی تکمیل کا اعلان کیا آپ نے فرمایا، سنو لوگو کیونکہ شاید میں اگلے سال اس مقام پر تمہارے درمیان موجود نہ ہوں یہ حضور کی زندگی کے آخری الفاظ تو نہیں تھے لیکن ان کا آخری بازابتہ خطاب ضرور تھا اس وقت سامنے ہزاروں افراد کا حجوم دم سادے کھڑا تھا حضرت محمد صلیم نے اس وقت جو الفاظ کہے وہ آج بھی مسلمانوں کی منفرد روح کے طور پر گونج رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی متاثر کرتے ہیں جو اسلام کو مذہب کی بجائے محض کلچر قرار دیتے ہیں آپ نے فرمایا، کسی پر جبر کرو نہ بے انصافی برداشت کرو اس طرح آپ نے ایک ایسی دنیا میں سماجی انصاف کی داغبیل ڈال دی جہاں کرونوں انسان عدم مساوات کو اپنا مقدر سمجھ رہے تھے حضرت محمد نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی نظر میں تمام انسان بلا تفریق رنگ و نسل برابر ہیں اے لوگوں تمہارا اللہ ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے تم سب آدم اور ہوا کے اولاد ہو جو مٹی سے پیدا کیے گئے اللہ کی نظر میں بڑا وہ حصہ جو متقی و پرہزگار ہے بے شک اللہ سمی و بصیر ہے القرآن 49.3 کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری نہیں ما سوائے تقوی کے مساوات کی روح اور لسانی اور نسلی برتری سے انکار کو حضور پر پہلی وحی میں واضح کر دیا گیا تھا کوئی اے بنی نو انسان ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت یعنی جوڑے سے پیدا فرمایا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بھی اس لیے تقسیم کیا کہ تم آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکو نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت کرو بے شک اللہ کی نظر میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور باخبر ہے شمالی امریکہ اور یورپ میں نسل پرستی کی ممانیت اور قصیر الثقافت معاشرے کی بنیاد اور مساوات کا عمل بیسمی صدی میں شروع ہوا لیکن یہ پیغمبر اسلام تھے جنہوں نے تیرہ سو سال پہلے ساتمی صدی میں ہی نسلی مساوات کے بیج بو دیئے تھے حضرت محمد کو اس معاشرے میں مبعوث فرمایا گیا تھا جہاں انسانی شناخت کا اولین زینہ نسل تھا اور مخالف نسل ہونے کا مطلب تھا کہ وہ شخص اگر غلام نہیں تو زندگی بھر کے لیے اچھوٹ ضرور قرار پائے گا افسوس یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور حضرت محمد سلم کی ان تعلیمات کو آپ کی رہلت کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یک سر بھلا دیا گیا اس دن میدانِ عرفات کو واپس آتے ہوئے آپ نے حجاج سے ایک مرتبہ پھر خطاب فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازن ہونے والی آخری وحی کی تلاوت فرمائی اس آیت نے قرآن کی تکمیل کر دی وہ کتاب جس کے الفاظ نے انسانی تاریخ کا دھارہ ہی بدل کر رکھ دیا اور ایک زمانے میں علم و عرفان کے چشمے پھوٹنے لگے لیکن آج محض اسلامی انتہا پسندی کی نظریات کو اس سے تقویت مل رہی ہے یہ آخری وحی 23 سال پہلے شروع ہونے والے عمل کا اختتام تھا جب ایک روز فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں مراقبے سے بیدار کیا اور کہا کہ اقرآ پڑھو یہی قرآن کا اولین لفظ تھا اس کے بعد محمد کی مشکلات اور کامیابیوں کا طویل صفحہ شروع ہو گیا اسکالروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مذہب کی تکمیل کے بعد خلافت کے قیام کو دین میں اضافہ قرار دیا ہے اسی طرح سلاتین اور خلفاء اسلام کے اوپر تہ در تہ اضافہ کرتے رہے حالانکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی میں کہا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے اس طرح آج تک مسلمان اس قانون کے مطی ہیں جس کا قرآن میں اللہ نے کبھی کوئی اختیار دیا نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے قواتین کی سنگساری بادشاہت کا تصور ولایت فقی اور بے شمار دیگر تصورات عقیدہ اسلام میں ایک کے بعد دوسرا حکمران شامل کرتا رہا ہے اور سیاسی طاقت کے لیے مذہب کا نام استعمال کر کے امت کو اس اسلامی ریاست کے سبز باغ دکھائے گئے جو چودہ سو سال بعد بھی حقیقت بن کر سامنے نہیں آسکی اگر مسلمان یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام آخر ناکام کیوں ہوا یا اسلام کے خلفاء راشدین کے رائج کردہ سیاسی فریم ورک کی طرح یہ نظام نافذ کرنے کا مطالبہ ایک ناکام ترقیب کیوں ثابت ہوئی تو پھر ہمیں چھے سو بتیسی اسوی میں جو کچھ ہوا اس پر اثر نو غور کرنا چاہیے اسلام پسند ساتویں صدی کی سیاسی مہم جوئی پر مبنی اسلامی سیاسی نظام متعارف کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں خون ریزی کا باعث بننے والے نہ مکمل عمل کا تجزیہ کرنے کے خواہاں نہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ وہ خون خرابہ دراصل سیاسی عزائم کا نتیجہ تھا اسلام کا پہلا حکمران خاندان امیہ اس وقت اُبھرا جب پیغمبر سلم کے اپنے خاندان کا خون بہایا گیا یعنی سانہ کربلا لیکن نصر در نسل کے بعد کے حالات میں مسلمان اس پہلو پر دوسری طرح غور کرتے ہیں ابتدائی دور کے خلفاء کو زیر پہس لانا توہین آمیہ سمجھا جاتا ہے اگر اسلام کے سنہری دور میں چاروں خلفاء راشدین کا متعارف کردہ سیاسی نظام ان میں سے تین کی شہادت کا باعث بنا کئی خانہ جنگیاں ہوئیں تصادم کی گہری لہر اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ کربلا کے دہشت میں بھوک پیاس کے دوران شہید کیے گئے تو پھر یقیناً آج یہ نظام کل کے لیے نمونہ نہیں قرار دیا جا سکتا اس دور کی تاریخ اگر مسلمان اپنانا چاہتے ہیں تو وہ صرف حضرت محمد کے صحابہ کا ذاتی کردار ہے ان کے دور کے اخلاقی اصول ان کی شفاف زندگی اور تصنع و بناوٹ سے بیزاری آج کے کئی مسلمان رہنماؤں کو شرم دلانے کے لیے کافی ہے ان کی سچائی اور آجزی مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہے یہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اپنی موت کے بعد اپنے خاندان کے لیے بہت کم ورسہ چھوڑا مساوات اور سماجی انصاف سے ان کی وابستگی غیر متزلزل تھی لیکن جو سیاسی نظام انہوں نے تخلیق کیا اور پھر اسی کے ہاتھوں زندگی سے ہاتھ دھوئے ایک ایسا موضوع ہے جس کو زیر بحث لانا مورخین کے لیے انتہائی موضوع ہوگا نہ کہ اسے اسلامی دنیا کی بیمار کیفیت کے علاج کا نسخہ سمجھا جائے شاید انتقال سے پہلے حضور سلم نے بھاپ لیا تھا کہ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شورش برپا ہو سکتی ہے اور انہوں نے علالت کے دوران بیماری اور سردرد شدید ہونے سے پہلے اس حوالے سے بات بھی کی تھی انتقال سے چند رات پہلے آپ مدینہ کے نواح میں تشریف لے گئے جہاں آپ کے صاحبزاد حضرت ابراہیم صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام مدفون ہیں اسی مقام پر وہ گھر تھا جہاں بعد ازاں ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ حضور کے انتقال کا سوب مناتی رہی اس وقت آپ کے ساتھ صرف آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو مرحبت تھے جب یہ دونوں قبرستان پہنچے تو حضرت ابو مرحبت سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم پر سلامتی ہو اے اہلِ قبور خوش رہو کیونکہ تم ان لوگوں سے بدرجہہ افضل ہو جو زندہ ہیں مسلمانوں میں تقسیم تاریخی کی لہروں کی طرح آ گئی ہے اور ہر لہر پہلی سے زیادہ بدتر ہوگی انڈ کوٹ پیغمبر اسلام کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصری محقق محمد حسین حیکل نے حضور سلام کے ان الفاظ کو ذرا مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے تم پر سلامتی ہو اے ان قبروں کے مکینوں قبر میں تمہاری موجودہ حیثیت پر رحمت ہو جو زمین پر رہنے والوں کی حالت سے اس حالت میں تبدیل ہوئی باغیانہ حملے سیاہ لہروں کی طرح پیدر پی کیے جا رہے ہیں اور ہر حملہ پہلے سے زیادہ بدتر ہے انڈ کوٹ تقسیم کی پیغمبرانہ پیشین گوئی اس وقت سامنے آنا شروع ہو گئی جب رسول خدا صلی اللہ قبرستان سے واپس گھر کو تشریف لا رہے تھے کسی نے ان سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کی کہ آپ نے کسی کو اپنا جانشین منتخب کیا ہے نوی صدی کے اندلسی مغررخ عبداللہ بن مسلم ابن قطعبہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے آخری وقت میں آپ کے چچازاد عبداللہ بن عباس حضرت علی سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے انتقال کا وقت آن پہنچا ہے لہٰذا آ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ یہ ذمہ داری یعنی خلافت ہماری ہوگی تو آپ اس کا اعلان فرما دیں تو وہ خلیفہ کم از کم ہمارے ساتھ اچھا برطاؤ کرے مغررخ آگے جا کر بیان کرتا ہے کہ ابن عباس نے اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سے ملاقات کر کے دریافت کیا کہ حضور نے اپنے جانشین سے متعلق کوئی وسیعت کی ہے ان دونوں نے لاعلمی کا اظہار کیا یہ سن کر ابن عباس واپس حضرت علی کے پاس آئے اور کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر سکوں میرے بعد تمہارے دیگر رشتہ دار بیعت کریں گے اور پھر سب لوگ ان کی تقلیب کریں گے حضرت علی نے محتاط انداز میں اور اتفاق رائے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کیا اس معاملے میں کوئی ہمارے ساتھ جھگڑا تو نہیں کرے گا اگلے دن حضور کے سردرد میں شدت آگئی جس سے ان کی حالت مزید تقلیب دے ہو گئی جس وقت وہ عرب کی قیامت خیز گرمی سے پسینے میں شرابور تھے وہ تقسیم جس کی انہوں نے پیشین گوئی کی تھی ان کے قابل اعتماد سپاہیوں اور ان کے کمانڈروں کے درمیان سر اٹھا رہی تھی صاحب بصیرت اور ایک سٹیٹسمن کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بھی عرب کے مٹی سے جسم لینے والی قبائلی روایات سے نئی قوم ڈھالنے کی نہایت احتیاط سے کوشش کی چھبیس مائی چھے سو باتیس کو مرض الموت میں مبتلا ہونے سے چند روز قبل انہوں نے اپنی آخری فوجی مہم جوئی کا حکم دیا تھا انہوں نے تین ہزار سپاہیوں پر مشتمل طاقتور دستے کو موجودہ دور کے اردن کے قریب بازنتینی سرحد پر حملے کا حکم دیا تھا چند برس قبل جنگ موتا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ صاحبزاد حضرت زید بازنتینی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور اب وہ اس کے انتقام میں دشمن کو فوری جواب دینا چاہتے تھے تاہم لشکر کشی کی قیادت کے معاملے پر اختلافات کھل کر سامنے آ نکلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام روایات توڑ کر ایک سیاہ فام بیس سال آفریقی نوجوان کو تجربہ کار اور سینئر کمانڈروں پر ترجیح دیتے ہوئے منتخب کیا اس فیصلے پر چہمگوئیاں شروع ہو گئے کئی مسلمان اسامہ بن زید کے قیادت میں لڑنے کو انہوں نے پیغمبر کے فیصلے پر کھلے عام ناراضگی کا اظہار کیا روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جنگی پھریرہ تیار کیا اور اسے نوجوان کمانڈر اسامہ کے سپورٹ کر دیا اس کے بعد لشکر مدینہ سے پانچ کلومیٹر کی مسافت پر جورف کے مقام پر شام جانے والے راستے پر خیمزن ہو گیا انہوں نے مدینہ میں تمام بالغ مرد افراد کو لشکر میں شمولیت کا حکم دیا اور موتمت صحابہ کو بھی کوئی استثناء نہیں دیا گیا روایت ہے کہ صرف انہوں نے اپنے باعتماد ساتھی اور داماد حضرت علی کو مدینہ میں قیام کا حکم دیا اسامہ کی زیر کمان شام پر لشکر کشی کے لیے مہم جوئی میں شمولیت کے حکم کے تقریباً ایک ہفتے بعد آپ نے محسوس کیا کہ لوگوں کی اس حوالے سے دلچسپی غیر تسلی بخش ہے لہٰذا آپ نے ایک بار پھر اہل مدینہ سے لشکر میں شامل ہونے کو کہا ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی صحت کرتی جا رہی تھی اور لشکر کشی کا معاملہ بھی آپ کے ذہن پر تاری تھا اس وقت کمسین اسلامی برادری مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ پر مشتمل تھی دونوں دھنوں کے سینئر ارکان حبشہ کے سیحفام غلام کو خود پر تجیح دینے سے ناخوش تھے اور سریعام ان کی قیادت میں لڑنے پر ہچکچاہت کا اظہار کر رہے تھے ان چہمگوئیوں سے علیل پیغمبر سلم ناراض ہوئے اور سخت بخار اور تقلیف دہ سردرد کے باوجود آپ نے اپنی ازواج متحرات حضرت آئیشہ اور حضرت حفظہ سے کہا کہ انہیں غسل کرنے میں مدد دی جائے اس کے بعد دونوں نے آپ کو مسجد جانے میں بھی سہارا دیا جہاں وہ ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں سے خطاب کیا اسامہ بن زید کے انتخاب پر صحابہ میں عدم اتمنان پر ملول پیغمبر نے کہا اے لوگو اسامہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اگرچہ تمہیں اس کی اور اس کے باپ کے قیادت پر اتراز ہے لیکن وہ اس کمان کا مستحق ہے اسی طرح اس کا باپ اس کی اہلیت رکھتا تھا آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ مسلمانوں کی یہ عدم دلچسپی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے اور یہ کہ اسامہ بن زید کا انتخاب بہترین ہے آپ نے حکم دیا کہ مسلمان شام کی سرحد پر لشکر کشی کے لیے تیار ہو جائیں آپ کی واضح ہدایت کے بعد لوگوں نے اسامہ کی فوج میں شامل ہونا شروع کر دیا تاہم حضور کے واضح حکم کے باوجود لشکر نے شام کی طرف روانہ ہونے کی بجائے مدینہ کے نواح میں قیام جاری رکھا حضور کے براہ راست حکم سے بغاوت ایک غیر معمولی بات تھی یہ دراصل آنے والے ان واقعات کی طرف اشارہ تھا جن میں اقتدار کی کشمکش چنم لینے والی تھی شیعہ مورخین کے مطابق یہ محض نو عمر اسامہ کی عمر یا نسلی پس منظر کے حوالے سے انحراف نہیں تھا یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد کی اس جہاں سے رخصتی قریب ہے چند صحابہ اس خوف سے مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ کہیں ان کی ادم موجودگی میں حضرت علی حضور کے جانشین نہ بن جائیں شیعہ سکالروں کے نزدیک حضرت محمد کو پتا تھا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے اور وہ ایسے وقت میں علی اور خاندان کے افراد کو قریب رکھنا اور دیگر صحابہ کو دور بھیجنا چاہتے تھے تہم ان حوالوں میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ آخر رسول نے اپنے سسر حضرت ابو بکر صدیق کو بحیثیت جانشین اپنی ادم موجودگی میں نماز کی امامت کرانے کیلئے کیوں کہا نماز کے اجتماع سے خطاب میں حضرت محمد نے کہا مسجد کی طرف کھلنے والے ان دروازوں کی طرف دیکھو اور ابو بکر کے گھر کو جانے والے دروازوں کے سوا سب دروازے بند کر دو کیونکہ میرے نزدیک ان سے بہتر کوئی اور نہیں بعد ازاں آپ نے ابو بکر کو اپنی جگہ امامت کرانے کیلئے مقرر کر دیا یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جسے حضور کے ممکنہ جانشین ہونے کا اشارہ سمجھا جا سکتا تھا یہ کہنا کافی ہوگا کہ آخری وقت میں حضرت محمد کا ہر لفظ اور آپ کا ہر عمل آپ کے جانشین کے حوالے سے اشارے کے طور پر لیا گیا علی آپ کے قریب ترین اور باعتماد صحابی تھے جن کے ساتھ آپ کا قریبی رشتہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ایک بار آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اس کے بعد مکہ میں آخری حج کے بعد مدینہ کا واپسی پر حاجیوں سے خطاب میں آپ نے چھوٹی سی جھیل غدیر خم کے کنارے پڑاؤ کے درمیان کہا کہ اے میرے لوگو اللہ میرا مولا ہے اور میں اہل ایمان کا مولا ہوں اور مجھے ان کی زندگیوں کی نگہبانی کا ممتاز اختیار دیا گیا ہے اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اے لوگو جو کوئی علی سے محبت کرے اس سے محبت کرو اور جو علی سے نفرت کرے اس سے نفرت کرو انڈ کوٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو صدیوں سے اہل تشیح اپنے تاریخی دعووں کی توسیق کہتے ہیں اور سنی اس کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں تاہم ان دعووں سے قطع نظر اسلام میں تقسیم تقوی نہیں سیاست کی بنیاد پر ہے وہ سوال جو بدستور حل طلب ہے کہ پیغمبر سلم نے آخر مستقبل کے لئے ایک عادت کے انتخاب کے نظام اور اپنے جانشین کی نامزدگی کا واضح تعین کیوں نہیں کیا یا پھر آپ کی خاموشی سے یہ اخذ کر لیا جائے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی انسانی تہذیب کے فروغ میں زبردست کردار کے باوجود تقسیم اور اختلاف ان کا مقدر بنے گا شاید پیغمبر سلم اسلام کو ایک سیاسی قوت کے طور پر اُبھرتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لئے سماجی انصاف کی فراہمی اور خالص عقیدہ توحید کی تحریک بن جائے کیونکہ قرآن خدا کو رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین کہتا ہے آپ کے آخری الفاظ جو مورخ ابن اسحاق نے بیان کیے ہیں نہایت اہم ہیں میں نے انہی کاموں کی اجازت دی جس کی قرآن نے اجازت دی اور ان کاموں سے روکا جس سے قرآن نے روکا اگر مسلمان ان الفاظ پر اس کی حقیقی روح کے مطابق عمل پیرا ہوتے تو انہیں اس الجھن کا شکار نہ ہونا پڑتا جس نے انہیں دیو مالاؤں کا سہر توڑنے کی صلاحیت نہ دی بلکہ مسلمان باہم دست و گریبان رہے کیا ایسا ہے کہ حضرت محمد علالت کے دوران اپنی آخری وسیعت اور بیان لکھوانا چاہتے تھے لیکن انہیں اس سے روک دیا گیا اس موضوع پر آنجہانی فرانسیسی مورخ میکسن روڈنسن نے کافی تحقیق کی کام کیا ہے اور یہ وہی مصنف ہیں جن کے کتاب محمد کو معاصر نقاد ایڈورڈ سعید نے حضور کی حیات مبارک پر ایک جامع کتاب اور انتہائی قابل مطالعہ قرار دیا تھا ایرانی مورخ علی دشتی نے بھی اپنی کتاب تئیس سال میں حضور کے آخری لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے علی دشتی نے لکھا ہے کہ کوٹ آخری وقت کو قریب محسوس کرتے ہوئے آپ غنودگی سے بیدار ہوئے اور اردگرد بیٹھے اصحاب سے کہا کاغذ اور پنسل لاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھوا سکوں جس کے بعد مستقبل میں تم گمراہ نہیں ہوگے اینڈ کو افسوس پیغمبر کے اس آخری حکم پر عمل نہ کیا گیا وہاں موجود افراد پہلے ششتر رہ گئے پھر آپس میں بحث کرنے لگے حضرت عمر نے کاغذ لانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بخار بہت تیز ہے تمہارے پاس قرآن موجود ہے اللہ کی کتاب ہمارے لئے کافی ہے میکسن روڈنسن لکھتے ہیں کوٹ کچھ تیر بعد وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے انہوں نے بظاہر دستاویز لکھنے کے لئے چیزیں لانے کو کہا تھا تاکہ مومنین کو ممکنہ گمراہی سے بچائے جا سکے بہاں موجود لوگ اس بات پر سیخ پا ہو گئے اور اس حیرت کا اظہار کیا کہ کیا وہ ایک بیمار شخص کی اب نارمل قیفیت پر اعتماد کر لیں انہوں نے اپنے طور پر اخص کیا کہ نئی تحریر قرآن سے متصادم ہو سکتی ہے اور یقیناً آپ کے اس عمل سے تقسیم اور بر اعتمادی کی بنیاد تک پڑے گی کیا وہ آپ پر اس وقت اعتماد کریں جب آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں انہوں نے اتنی زور سے تقرار کی کہ آپ نے لکھوانے کا ارادہ ترک کر دیا اور انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اس سلسلے میں محمد حسین حیکل نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں کو غصے سے وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا آپ کے چچا ابباس کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر آپ کو لکھنے کا سامان فراہم نہ کیا گیا تو مسلمان کسی بہت اہم چیز سے محروم ہو جائیں گے تاہم حضرت عمر سختی سے اپنے فیصلے پر قائم رہے کہ خدا کی اپنی مقدس کتاب کافی ہے کیونکہ اس کتاب میں سب کچھ ہے تھوڑی دیر بعد آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے اپنی آنکھیں کھولی چھت کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے دعا پڑی اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے جب ماتم کرنے والی خواتین کی آواز بلند ہوئی تو سہن اور گھر سے باہر ایک حجوم جمع ہو گیا راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں خوفہ حراس پایا جاتا تھا حالانکہ خود رسول یا ان کے کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پیغمبر اسلام لافانی ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے وہ شخصیت جنہوں نے انہیں مشرکانہ ماضی سے باہر نکالا اور ان کی تمام روایتوں کو مسترد کیا اور انہیں اتنا طاقتور بنا ڈالا کہ وہ اس وقت کی دنیا کی بڑی طاقتوں ایران، روم، مصر اور حبشہ کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ اچانک ان کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی اب کون ان کی قیادت کرے گا ان کا کیا بنے گا خوف اور صدمے میں مبتلا نقلستان کے باسیوں نے معاملات زندگی ترک کر دیئے اور حضور کے گھر کی طرف چلے موت کی خبر سن کر حضرت عمر کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ فوری طور پر حضور کے حجروں کی طرف چلے گئے وہ سیدھے حضور کے بستر کے قریب گئے اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا اس وقت جبکہ خواتین شدت غم سے نڈھال تھی اور سینہ کو بھی کر رہی تھی تو حضرت عمر نے سمجھا کہ آپ قومی کی حالت میں ہیں اور جلد سنبھل جائیں گے جب ایک اور صحابی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت محمد اب ہم میں موجود نہیں رہے تو حضرت عمر نے غصے سے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو اس کے بعد وہ مسجد چلے گئے اور با آواز بلند کہنے لگے حضرت محمد عارضی طور پر گئے ہیں اور واپس آئیں گے انہوں نے خبردار کیا کہ جو کوئی نبی کی موت کی بات کرے گا کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا مسجد میں لوگ گو مگو کی حالت میں تھے وہ جانتے تھے کہ حضور سلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن ان کے قریب ترین صحابی بڑی سختی سے اس کی تردید کر رہے تھے اس دوران ابو بکر کو انتقال کی خبر ملی تو وہ مدینہ واپس آ چکے تھے وہ پہلے آپ کے گھر گئے اور رسول کو آخری خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے آپ کا چہرہ مبارک چادر سے دھانپا اور پھر مسجد چلے گئے یہاں حضرت عمر پدستور مسجد میں مسلمانوں سے صدمے میں مہوے کلام تھے ابو بکر نے انہیں تھنڈا کرنے کی کوشش کی اس کوشش میں ناکامی پر ابو بکر غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو حضرت عمر کے آہو فغان سے دور لے گئے اس کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اس اہم تقریر میں آپ نے رسول اور اللہ کے درمیان واضح فرق کی نشان دہی کی ابو بکر نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ حضرت محمد نے بار بار ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اس طریقے سے انہیں احترام نہ دیں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں آپ دیگر انسانوں کی طرح فانی ہیں انہوں نے کہا اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ مر چکے ہیں اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سن لو اللہ باقی ہے اور اسے کوئی فنا نہیں اس کے بعد آپ نے وہ آیت پڑھی جو جنگ اہد 22 مارک 625 کو لڑی گئی میں حضور پر نازل ہوئی تھی اس وقت بھی افواہ اڑائی گئی تھی کہ حضرت محمد شہید ہو چکے ہیں جس سے سراسیم گی پھیل گئی تھی محمد صرف نبی ہیں اور ان سے پہلے کئی انبیاء گزر چکے ہیں تو اگر وہ مر جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں تو کیا تم فوراً اپنی پیٹ موڑ لوگے لیکن جو مو موڑے گا اور فوراً اپنا راستہ بدل لے گا اس کے عمل سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن خدا ان لوگوں کو عجر دے گا جو اس کا شکر بجال آتے ہیں مجمع حیرت سے مکمل خاموشی کے ساتھ تقریر سن رہا تھا راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر کی دانشمندانہ تقریر اور کنانی آیت کے حوالے نے حضرت عمر کی حیجانی قیفیت ختم کر دی حضرت ابو بکر کا خطاب سن کر حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ رسول سلم ہمیشہ کے لیے دارفانی سے تشریف لے جا چکے تھے انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور وہ عظیم جنگ جو مسجد میں گر گئے عصے کی جگہ خوف نے لے لی اور خاموشی نے واز کی جگہ لے لی سکون بحال ہو چکا تھا تاہم یہ تلاتم فیض واقعہ آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں پیش آنے والے واقعات کے سامنے ہیچ ہونے والا تھا سن 632 کے اس دن جو کشمہ کا شروع ہوا چاہتی تھی مسلم نفسیات پر ایسا گہرا زخم لگانے والی تھی جو آج بھی مندمل نہیں ہو سکا مسلمان کے زمیر پر لگنے والا داغ ان لوگوں کی وجہ سے چھپا رہا ہے جو ایسی بدنمائی کے وجود کے منکر ہیں اور شاید اسی لئے امہ کی اکثریت اپنے ورسے کے اس افسوسناک پہلو سے بے خبر رہی یا اور کوئی سبق سیکھنے سے گریز کرتی رہی یا کوئی سبق سیکھ ہی نہ سکی لیکن جب کچھ کچھ برسوں کے وقفے سے یہ زخم کھلتے رہے تو ہزاروں افراد موت کا شکار ہو گئے صرف دو ہزار چھے کے دوران تیس ہزار عراقی اسی سنی شیعہ منافرت کا نشانہ بن گئے جو پیغمبر کے انتقال کے بعد اقتدار کی کشمکش سے پیدا ہوئی تھی حضرت محمد کی آخری پیشین گوئی کہ تقسیم تاریکی کی لہروں کی طرح آئے گی ہر لہر پہلے والی سے زیادہ بددر ہوگی حقیقت بننے والی تھی جب لوگ مسجد نبوی سے نکلنا شروع ہوئے تو ان کے راستے جدا ہو چکے تھے انصار مدینہ بشبول قبائل عوصر خزرج کا رخ سقیفہ بنو سعیدہ کے احاتے کی طرف تھا وہ اپنے علی لیڈر سعید بن عبیدہ کی قیادت میں جمع تھے تاکہ حضرت محمد کی رہلت کے بعد مسلم برادری کی لیڈرشپ اور مستقبل میں انصار کے کردار کا منصوبہ بنائے جا سکے دوسری طرف مہاجرین مکہ اہل قریش ابو بکر کے گھر پر اکٹھے ہو چکے تھے جہاں حضرت عمر زور دے رہے تھے کہ حضرت محمد کا جانشین صرف مہاجرین مکہ میں سے ہونا چاہیے قابل ذکر باقی یہ ہے کہ اس تمام عمل میں حضرت محمد کے قریب ترین لوگ اہل بیعت اور قبیلہ بن حاشم کہیں نظر نہیں آ رہے تھے جب اہل مدینہ اور اہل مکہ اقتدار کے لیے محاذہ رائی شروع کر رہے تھے تو حضور کے داماد حضرت علی کی زیر قیادت اہل بیعت اس سے لا تعلق ہو کر اور نبی کی تدفین کے زیادہ مقدم کام کی تیاری میں مصروف تھے علی کی قیادت میں اس چھوٹے گروپ میں ابن العباس محمد کے متبنہ صاحب زادہ اسامہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جیسے قریش کے باعتماد ورکان شامل تھے اس روز رونما ہونے والے واقعات دلچسپ اور تغیر بزیر تو تھے لیکن ایک چیز واضح تھی کہ انسار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان باہمی بحث و مباحثہ تلخی سے بھرپور تھا اور رات کے اے تک جاری رہا افسوس کہ اللہ کے پیغمبر کا نام ان کی فہرست میں سب سے آخر پر تھا میکسن روڈنسن کے شرمسار کرنے والے الفاظ میں جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی ہر کوئی یہ بھولتا گیا کہ میت ابھی تک حضرت آئیشہ کے حجرے میں پڑی ہے انٹکوٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت میں سب سے زیادہ ان کی صاحب زادی فاطمہ نے مشکلات پرداش کی اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد انہیں اس جائدات سے ہاتھ دھونے پڑے اس کے بعد ان کے شوہر حضرت علی کو شہید کر دیا گیا ان کے بڑے صاحب زادے حسن کو زہر دے دیا گیا اور سب سے زیادہ علمناک واقعہ جو پوری تاریخ اسلام پر چھایا ہے یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ کے چھوٹے صاحب زادے حسین کا سر کلم کر دیا گیا جبکہ خاندان کے دیگر افراد کو مسلمانوں نے ہی تہتیغ کر دیا آج تک کروڑوں مسلمان دختر رسول پر ٹوٹنے والے قیامت کا صوب بناتے ہیں اور وہ لوگ جو اسلام میں خواتین کے مساوی حقوق کا لا متناہی ڈھنڈورہ پیٹھتے ہیں یہ بتانے سے کاثر ہیں کہ آخر خاتون جو انصاف کی مستحق تھی اس کو اس سے کیوں محروم رکھا گیا حضرت فاطمہ مسلمانوں کی جون اف آرک تھی اور جس وقت مرد حصول اقتدار کے لیے باہم دستوگریبان تھے اور آج بھی اقتدار کے متمنی ہیں اس وقت فاطمہ اپنے دکھ کی آگ میں تنہا جلتی رہی یہ لوگ آج تک اقتدار کے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں حضرت فاطمہ بنت محمد کی شخصیت آج بھی ہم مسلمانوں پر سائف اگن ہے اور ہمیں ان غیر قانونی اقتامات سے روک رہی ہے جو ہمارے بڑوں سے سرزد ہوئے جب تک مسلمان اپنی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے اسے قبول نہیں کرتے جب تک وہ سچ کا سامنا کرتے ہوئے اور منافقت کو جھٹک نہیں دیتے کیا وہ ہر شام آئینے میں اپنے چہرے کا سامنا کر سکیں گے ہم وہ کچھ کیسے کر سکتے ہیں جو ہم نے نبی کے خاندان کے ساتھ کیا ہم آپ سے محبت کے دعوی دار ہیں لیکن ہم اس انتہائی بے انصافی سے انکار کرتے ہیں جو آپ سلم کی محبوب ترین شخصیت کے ساتھ کی گئی یعنی آپ کی صاحبزادی فاطمہ کے ساتھ اگر یہ غدداری تھی جس نے اقتدار کے حصول کیلئے مسلمانوں کے رویے کا اظہار کیا تو یہ نخلستان مدینہ کو گھیرے میں لینے والی جلتی ریت میں اس روز تحریک کا باعث بنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو بلا شبہ یہ ایک موجزہ تھا کہ مسلمان بحیثیت امت حصول اقتدار کی اس بدقسمت کشمکش سے نکل آئے اور قابل رشد طاقت بن کر اوبرے مدینہ کے قبائلی سردار سعاد بن عبیدہ کے دالان میں خیموں کے اندر جمع تھے اور مسلمانوں کے مستقبل اور ان کے متوقع حکمران کے حوالے سے غور کر رہے تھے ان کے درمیان یہ واضح اتفاق پائے جاتا تھا کہ حضرت محمد کا جانشین انسار مدینہ میں سے ہونا چاہیے جنہوں نے اس وقت پیغمبر کو پناہ دی جب دشمن آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے ویسے بھی مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق مدینہ سے تھا اور اس تناظر میں ان کا موقف تھا کہ حضرت محمد کی رہلت کے بعد آپ کا جانشین انسار میں سے ہونا چاہیے اہل مدینہ کے ازائم زیادہ دیر خفیہ نہ رہے اور ان کی آواز مہاجرین مکہ کے کانوں تک پہنچ گئی جو ابو بکر کے گھر پر جمع تھے حضرت عمر نے محسوس کیا کہ قریش مکہ نے اگر جلد کوئی فیصلہ نہ کیا تو کھیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا انہوں نے ابو بکر پر زور دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں اور مدینہ کے قبائلی سرداروں کے ازائم کا مقابلہ کریں ابو بکر جنہوں نے مسجد نبوی میں کچھ ہی دی اور پہلے ایک سنگین تنازع کا خطرہ ٹالہ تھا اس تجویز پر ازامند ہو گئے جس کے بعد دونوں صحابہ اپنے حامیوں کے ساتھ اس طرف جلدی جلدی روانہ ہوئے جہانسار کا اجلاس جاری تھا یعنی سقیفہ بنو سعیدہ یہاں ایک سوال ہے جس کا جواب آج تک نہیں دیا گیا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اہل مدینہ سے ملاقات کے لیے حضور کے دیگر صحابہ کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے بہرحال علی عثمان طلحہ زبیر سعید بن ابی وقاس یہ سب مہاجرین مکہ کے ممتاز ارکان تھے انہیں ساتھ کیوں نہیں رکھا گیا جب وہ وہاں داخل ہوئے تو انسار کے علی الرہنماء سعید بن عبیدہ اہل مدینہ پر زود دے رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کر دیں انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس پر ڈٹ جاؤ کیونکہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل حق بجانب ہے اہل مدینہ میں سے ایک شخص نے عمر اور حضرت ابو بکر کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ لیا اور کھڑے ہو کر بولا ہم انسار ہیں ہم خدا کے معاون اور اسلام کی فوج ہیں جبکہ تم مہاجرین صرف اس فوج کا محض ایک حصہ یعنی دستہ ہو بے شک تم میں سے ایک گروہ ہمیں فطری قیادت سے محروم کرنے کے لیے انتہا پر چلا گیا ہے اور ہمارے حقوق سے انکار کر دیا ہے اس مقرر نے اہل مدینہ کی خوبی انگنوانہ جاری رکھا تاہم اپنے مہمانوں یعنی قرائش مکہ کو بھی شاہستگی کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا ان تقریروں سے حضرت عمر غصے میں آ گئے روایت ہے کہ وہ اس مسئلے کو تلوار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حل کرنے کو تیار تھے ایک بار پھر حضرت ابو بکر صدیق کی تحمل مزاجی نے کام دکھائے انہوں نے حضرت عمر کو منع فرمایا اور اجتماع سے خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے قبائلی فضیلت اور خاندانی پسمنظر کی بالدستی کی حیران کن تبلیغ کرتے ہوئے جو قرآنی تعلیمات اور حضور کے حجت الودا کے قطبہ کے روح کے منافی تھی انہوں نے دلیل دی کہ مسلمانوں کا اگلا لیٹر قرائش مکہ میں سے ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اہل قرائش نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور عربوں میں ان کا شجرہ نصب بھی افضل ہے لہٰذا وہ حضرت محمد کے جانشین ہونے کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں انہوں نے وہاں جمع انسار مدینہ کو بتایا کہ مہاجرین یعنی مکی عرب سمین پر خدا کی سچی عبادت کرنے والے اولین لوگ ہیں اور سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کے حق پر کسی گناہگار کے سوا کوئی اتراز نہیں کر سکتا چنانچہ ہم عمراء اور تم اہل مدینہ وزراء ہو ابو بکر نے مزید کہا کہ عرب قبائل قرائش کے سوا کسی اور کی بالا دستی قبول نہیں کریں گے شہزادے ہم میں سے ہوں گے اور تمہارا گروہ وزیر کے طور پر کام کرے گا مورخ تبری نے ابو بکر کے ان الفاظ کو ذرا مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاہم اس کا بھی یہ مفہوم واضح ہے کہ ابو بکر قرائش مکہ کو انسار سمیت دیگر تمام مسلمانوں پر برتری دلا رہے تھے ابو بکر نے مدینہ کے عربوں کے خوبیوں کو تسلیم کیا لیکن اپنے مہزبانوں پر زور دیا کہ ان کے عالی مراتب کے باوجود وہ اہل مکہ کو اپنا لیڈر مان لیں اور خود صرف معاون کے طور پر قدار ادا کریں اس کے بعد انہوں نے خبردار کیا کہ صرف ایک گمراہ شخصی میری بات سے اختلاف کرے گا جیسے جیسے باتچیت میں تلخی بڑھی سامعین مکہی عربوں کو نسلی برتری دینے پر غصے میں آگئے اور ان میں سے ایک صحابی جو کئے غزوات میں شریک ہو چکے تھے نے اٹھ کر مشترکہ قیادت کی تجویز بیش کی انسار نے حضرت محمد کے دو جانشینوں کی تجویز پر زور دیا اور اہل مکہ کی قبائلی برتری کے تصور کو مسترد کر دیا حضرت عمر نے دوہری جانشینی کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے اسرار کیا کہ چونکہ پیغمبر اسلام قرائش میں سے تھے لہٰذا صرف وہی جانشینی کے حق دار ہیں انہوں نے کہا افسوس ہے خدا کی قسم دو آدمی مساوے اختیار نہیں رکھ سکتے جس قوم سے رسول کا تعلق ہے اس کے سوا عرب کسی اور کی بالدستی قبول نہیں کریں گے وہ صرف ان لوگوں کو اپنے معاملات چلانے کے اختیار دینے پر رضا مند ہوں گے جن سے نبوت کا ظہور ہوا اور وہ قرائش مکہ ہیں تلائل میں چڑھائی اور پسپائی کے عمل جاری رہا اور کوئی بھی فریق اپنے موقف سے دستپردار ہونے کو تیار نہیں تھا جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ روایتوں میں اس بات کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی کہ اس بحث میں کوئی بھی فریق تنازع کے حل کے لیے قرآنی اصولوں سے رہنمائی نہیں لے رہا تھا بہرحال قرآن سورہ انچاس آیت نمبر تیرہ میں تمام انسانوں کے برابر ہونے کا بربلہ اظہار کیا گیا ہے کوٹ اے بنینہ و انسان ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا فرمایا لہٰذا کسی کو ایک دوسرے پر پرتری نہیں یقیناً اللہ کی نظر میں سب سے افضل وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہزگار ہے اور اللہ بے شک ہر چیز سے باخبر ہے مدینہ کیم سے ایک اور خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ دونوں گروہوں سے ہٹ کر کوئی اور جانشین اقتدار سنبھال سکتا ہے یہ خدشہ چالیس سال بعد اس وقت حقیقت بن گیا جب امیر معاویہ نے اقتدار سنبھال کر خاندان بنو میا کی حکمرانی کی بنیاد رکھی ان امیر معاویہ کی زندگی میں حضور نے انسانیت اور مساوات کا درس دیا اور نسلی اور قبائلی پس منظر کو مسترد کیا لیکن مدینہ میں اس شام جب سورج غروب ہوا تو کوئی یہ سوال نہیں کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کہا تھا رات کہری ہو چلی تھی کوئی حل سجھائی نہ دیا تو ابو بکر نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے اہل مدینہ کو ان کی سابق دشمنیوں کے بارے میں یاد دلائیں انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مدینہ والوں کے دو دھڑوں عوث اور خزرج کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر قیادت قبائل عوث کے سپورٹ کی گئی تو اہل خزرج اسے تسلیم نہیں کریں گے اس طرح خزرج کو ذمہ داری دی گئی تو عوث کے قبائل اسے قبول نہیں کریں گے کیونکہ دونوں کے درمیان قبل از اسلام کی لڑائیوں میں جو حلاقتیں اور زخم تھے وہ کبھی مندمل نہیں ہو سکتے اور اگر ان دونوں میں سے کسی کو قیادت سونپی گئی تو وہ گیا شیر کے جبدو کے درمیان پھنس جائے گا ایک طرف اہل قرائش اور دوسری طرف انسار کے مخالب دھڑے کے افراد ہوں گے انڈ کوٹ یہ بات محسر ثابت ہوئی مدینہ کے وہ دونوں قبیلے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متحد ہو چکے تھے دوبارہ تقسیم ہو گئے اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ اگر قریش دستبردار ہو جائیں تو عوث اور خزرد میں سے کون زیادہ قیادت کا حق دار ہوگا اس کے بعد ممتاز صحابہ حضرت عمر و ابو ویدہ بن جراح کے ہاتھ کھڑکا کے انہیں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگا کسی ایک کو چن لو اس ابحام کے درمیان قبیلہ عوث کا ایک ممتاز رکن اہل مدینہ کی صفوں کو توڑتے ہوئے ابو بکر کی طرف بڑھا اور اس کی تقلید میں مزید کئی افراد آگے بڑھے لیکن اس بدامنی کے دوران حضرت عمر نے اپنی تلوار سونٹ لی اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اعلان کیا اے ابو بکر اپنا ہاتھ آگے کرو تاکہ میں تمہاری بیعت کرلوں کیا محمد نے اپنی ادم موجودگی میں آپ کو مسلمانوں کے امامت کے لیے مقرر نہیں کیا تھا اس کے بعد اہل مدینہ کی طرف سے ابو بکر کی اطاعت کے لیے تانتہ بن گیا انہیں خدشہ تھا کہ تاخیر سے مستقبل میں کہیں ان کی وفاداریوں پر شبہ کا اظہار نہ کیا جائے مدینہ کے دونوں قبیلوں کے بزرگ رہنما سعید بن عبیدہ جن کے سہن میں یہ کام ہو رہا تھا کو ان کے اپنے ہی حامیوں نے پاؤں تلے رون ڈالا جس سے وہ اپنے بستر سے فرش پر گر پڑے یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اہل مدینہ کو اسلام سے روشناس کرایا تھا اس کے بعد مدینی عرموں کے رہنما کو ان کے گھر پہنچایا گیا جہاں وہ کئی روز تک اقتدار کے حصول کے حالی اواقعات اور اپنے ساتھ بدسلوکی پر انتہائی ملول رہے کئی روز تک ان پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا گیا لیکن انہوں نے علی ابن ابی طالب کی طرح ایسا کرنے سے انکار کر دیا یقیناً اس پر سعاد کا دل ٹوٹا ہوگا جب وہ فرش پر پڑے ہوں گے تو انہیں یقیناً مشرقین مکہ کی قید میں گزارے ہوئے تشدد سے بھرپور ایام یاد آئے ہوں گے مشرقین نے انہیں پکڑ کر یہ اگلوانے کی کوشش کی کہ مدینہ میں کون محمد سلم کو امداد فراہم کر رہا تھا اس وقت پیغمبر اور ان کے مٹھی بھرہامی مکہ کی گلیوں میں تنہا تھے قریش نے آپ کا بائیکارٹ کر رکھا تھا اور سعاد نے اپنے گروپ سمیت خفیہ طریقے سے نبی کو بحافظت مکہ سے مدینہ پہنچانے کا بندبست کیا امریکی یونیورسٹی اف ڈینور کے اسلامیات کے پروفیسر لیاقت تقیم نے اپنی کتاب The Heirs of the Prophet میں قرار دیا ہے کہ حضور کی جانشینی کے بحث مباہسے کے دوران صحابہ اسی روایت پر لوٹ گئے تھے جس پر قبلز اسلام مشرقین عرب عمل کرتے تھے وہ لکھتے ہیں قوٹ حضرت محمد کے انتقال کے فوراں بعد حکمرانی کا قبلز اسلام طریقہ آؤد کر آیا اور آپ کے بعد صحابہ نے قبائلی سردار کے انتخاب بلہ طریقہ اپنایا قبائلی کونسل کا اجلاس منقد کرنا اور ابو بکر کو حضرت محمد کا پہلا خلیفہ منتخب کرنا اس پرانی روایت کا عیادہ تھا اس طرح یہ زمانہ کفر کے طریقہ اس سیاست کے آحیاء کا پہلا واقعہ تھا انڈ کوٹ تنزانیہ نجات کنیڈین لیاقت تقیم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ تو رسول بننے کے بعد زمانہ کفر کی عرب روایات کا احیاء جاری رہا مثال کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی شناخت صرف عرب ٹھہرے اور غیر عرب مسلمانوں کو خطہ عرب بالخصوص مدینہ سے دور رکھا گیا اقتدار کی اس کشمکش اور اس کے نتیجے میں ابو بکر کی جانشینی کے عمل کے دوران پیغمبر سلم کے اہل خانہ کو سقیفہ کے مقام پر ہونے والی جوڑ توڑ سے دور رکھا گیا اور وہ اپنے گھر تک محدود رہے لیکن سقیفہ میں جمع ہونے والے افراد مایوسی کے عالم میں منتشر ہوئے کچھ لوگوں نے ابو بکر سے وفاداری کی بیعت کر لی جبکہ دیگر نرازگی کی کیفیت میں روانہ ہو گئے مدینہ کی مسجد نبوی میں اس عوامی استماع میں ابو بکر نے ایک پرجوش تقریر کی اور کہا مجھے تم پر حکمرانی کے لیے چنا گیا ہے اگرچہ میں تم میں سے بہترین شخص نہیں اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری تقلید کرو اور اگر میں انصاف سے فرائض انجام نہ دوں تو میری اصلاح کرو سچائی ایمان کا جزب ہے جبکہ جھوٹ بے ایمانی ہے جو قوم اللہ کی راہ میں لڑنے میں ناکام ہوئی اللہ نے اسے زلیل کر دیا گمراہی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنتی ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم پر میری اطاعت کرنا واجب نہیں اپنی نمازیں قائم رکھو اللہ تم پر رحم کرے جہاں مسلمان اس بات پر یقین کرنا پسند کریں گے کہ ابو بکر کی جانشینی ایک طویل مشاورت اور بحث مباحثے کے بعد انتخاب کے نتیجے میں عمل میں لائے گئی تو حقائق بتاتے ہیں کہ اس سارے مشاورتی عمل میں نبی کے خاندان بنو حاشم کے کسی ایک فرد کو بھی شامل نہیں کیا گیا اسی طرح مکہ کے دیگر ہزاروں افراد اور سہرائی بدووں میں سے بھی کسی سے مشاورت نہیں کی گئی یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ازدواج متحرات اور حضور کی صاحبزادی سمیت کسی ایک عورت سے بھی جانشینی کے مسئلے پر مشورہ نہیں لیا گیا یہ اعلان کر کے اقتدار پر حق صرف قریش مکہ کا ہوگا ابو بکر نے آنے والی کئی صدیوں تک غیر عرب مسلمانوں پر عربوں کی نسلی اور قبائلی برتری کے تصور پر مہر سبت کر دی اس واقعے کے چار سو سال بعد ابو بکر کے ہمنام ماہر فقہ قاضی ابو بکر باقی لانی وفات دس سو تیرہ عیسوی نے فیصلہ کر دیا کہ خلیفہ بننے کے لیے قریش قبیلے سے تعلق ہونا کوئی لازمی شرط نہیں اس کے مزید چار سو سال بعد عظیم ابن خلدون نے خلیفہ کے منصب کے لیے قریش مکہ کے ساتھ عرب پس منظر کی لازمی شرط کو بھی باطل قرار دے دیا حضور کے انتقال کے آٹھ سو سال بعد تک مسلمانوں پر صرف ایک عرب قبیلے کے فرزندوں کی بالا دستی قائم رہی جبکہ دیگر تمام مسلمان بالخصوص غیر عربوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھ جاتا رہا اس تاریخی حقیقت سے قطع نظر کہ غیر عرب مسلمانوں کو صدیوں تک اقتدار کی دوڑ سے باہر رکھا گیا اکثر عرب مبصرین اور اسلامی مورخین حضرت ابو بکر کے اس فرمان کے اثرات سے چشم پوشی کرتے رہے یقیناً اہل تشیر ابو بکر کی جانشینی کی قانونی حصیت کو متنازع قرار دیتے ہیں لیکن جانشینی کا ان کا نظریہ سنی مکتبہ فکر سے بھی زیادہ تنگ نظریہ اور سختی پر مشتمل ہے اہل تشیر بھی سمجھتے ہیں کہ صرف عرب النسل شخص ہی مسلمانوں کے قیادت کا حق دار ہے اور اس شخص کو وہ اپنا امام قرار دیتے ہیں تاہم ان کے نظریے میں امام کا صرف عرب ہونا نہیں بلکہ اس کا پیغمبر کی دختر حضرت فاطمہ سے براہ راست تعلق ہونا لازمی ہے کیا یہ بات اب بھی حیران کن لگے گی کہ ایران کے تمام سپریم لیڈر ایرانی نہیں بلکہ عرب النسل ہونے کے دعوے دار رہے ہیں حضرت ابو بکر کی بطور خلیفہ نامزدگی کے ان تمام واقعات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہماری درسی کتابیں اس تاثر سے بھری پڑی ہیں کہ مسلمانوں نے ابو بکر کا انتخاب متفقہ طور پر کیا تھا یہ تصور کہ قریشی عرب برتر ہیں کو شاز ہی کبھی چیلنج کیا گیا ہے قریشی عربوں کی برتری کے حوالے سے آج کے دور میں پائی جانے والی سوچ کی ایک مثال اسلام اور نسل کا سوال کے عنوان کے کتابچے میں ملتی ہے یونیسکو سے منظور شدہ یہ کتابچہ مصر کے سابق وزیر مذہبی اور خیراتی مدارس عبدالعزیز کامل نے انیس سو ستر میں لکھا خلیفہ بننے کے امیدوار کے لیے درخار خوبیوں کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی سکالنوں نے مسلمانوں کے امور کی نگرانی کے لیے خلیفہ کے اصاف پر بحث و مباحثے کے بعد قرار دیا ہے کہ خلیفہ صاحب دانش انصاف پسند قابل اور جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہو کیونکہ ذہنی اور جسمانی حالت انسان کے عمل اور فیصلے دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے تاہم پانچویں خصوصیت پر آراء متزاد ہیں اس کا تعلق خلیفہ کے قبیلہ قریش سے رشتے کا ہے لیکن اس آخری شرط پر حضور کے انتقال کے بعد ہونے والے اجلاس میں اتفاق کیا گیا تھا اس طرح عبدالعزیز کامل نے اس بات کو کسی حجت کے بغیر قبول کر لیا کہ ابو بکر منتخب ہوئے تھے اور یہ انتخاب متفقہ تھا انہوں نے اس بات کی یونیسکو سے توسیق کا بھی احتمام کر ڈالا وہ یہ بات بتانے میں ناکام رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ مسلمانوں کے لیڈر صرف قریش میں سے ہونے چاہیئے قابل نے یہ بھی اقرار کیا کہ یہ شرط قرآن کی مساوات پر مبنی تعلیمات سے بھی متصادم ہے لہٰذا اسے اسلامی روایت قرار نہیں دیا جا سکتا حضرت ابو بکر کے اقتدار سنبھالنے کے بعد انصار مدینہ قریش مکہ کے درمیان تناؤں سے اختلافات کے واضح آثار دکھائی دے رہے تھے کئی انصار ابو بکر کی بیعت کر چکے تھے تاہم سعید بن عبیدہ پدستور اس سے انکار کر رہے تھے دوسری طرف پیغمبر کے گھر میں بنو حاشم جو میت کے گرد بیٹھے سوگ منا رہے تھے ان میں بھی ناراضگی پائی جاتی تھی قریش کے دیگر قبیلوں کی طرف سے نظرانداز کرنے پر یہ لوگ غصے میں تھے اور اسی غصے میں انہوں نے یہ غیر معمولی قدم اٹھایا اور پیغمبر کو انہی کے گھر میں سپردخواہ کر دیا انہوں نے کسی کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی روڈ بینسن لکھتے ہیں حضرت علی حضرت عباس اور ان کے دوست بظاہر ایسی کسی تقریب سے قریش کرنا چاہتے تھے جن میں ابو بکر نماز جنازہ کی امامت کراتے اس طرح ان کی جانشینی کو قبولیت کی سند مل جاتی پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حضور کو قبرستان بقی میں آپ کے صاحبزاد عبراہیم دختر رکیہ اور دیگر صحابہ کے قریب سپردخواہ کیا جائے گا حتیٰ کہ حضرت محمد کی صاحبزادی کو بھی اس وقت خبر ہوئی جب حضرت علی اور ان کے چچا عباس آدھی رات کو لہد کھود رہے تھے اگرچہ انصار اور قریش کے مابین خلافت کا مسئلہ تو حل کر لیا گیا تھا لیکن محمد کے داماد حضرت علی نے اگلے کئی ماہ تک حضرت ابو بکر کی خلافت کو جائز قرار دینے سے گریز کیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے خود کو عوامی سطح پر الگ تھلگ کر لیا وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی مخالفت تو نہیں کر رہے تھے لیکن انہوں نے نئے خلیفہ سے وفاداری کی بیعت بھی نہیں کی تھی لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ علی نے ابو بکر کی حاکمیت کو چیلنج نہیں کیا تھا منگل کی رات حضرت محمد کے تدفین کے بعد علی اور فاطمہ نے مدینہ کے قبائلی سرداروں سے رابطہ کیا اور ان سے ابو بکر کے خلاف مدد مانگی قبائل مدینہ جنہوں نے ابھی ابھی اس صفو میں دراروں کا تلخ تجربہ کیا تھا نو مولود مسلم امہ کے مابین اس بہران کو مزید طول دینے کے خواہن نہیں تھے انہوں نے کہا کہ اگر علی ابو بکر اور عمر پہلے سقیفہ آئے ہوتے تو وہ ان کے ہاتھ بیعت کر لیتے اس موقع پر علی نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ اس تمام سیاسی عمل پر ان کی مایوسی کا عقاس ہے انہوں نے کہا کیا میں پیغمبر خدا کی میت گھر میں چھوڑ کر آپ کی جانشینی کے جھگڑے میں شامل ہو جاتا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی لہجے میں کہا ابو الحسن یعنی علی نے وہی کچھ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ ان یعنی ابو بکر اور عمر سے ضرور حساب لے گا ایک روایت یہ ہے کہ اہل مدینہ سے تعاون کے حصول میں ناکامی کے بعد حضرت علی اور حضرت محمد کے دیگر رشتہ دار حضرت فاطمہ کے گھر پہنچ گئے اگلے روز عمر اور مکہ کے بعض افراد نے گھر کا گھیراو کر کے دھمکی دی کہ اگر اہل بیعت نے ابو بکر کی بیعت نہ کی تو گھر کو نظریاتش کر دیا جائے گا اگلے روز کیا ہوا اس حوالے سے کئی روایتیں پائی جاتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ عمر گھر کے اندر گئے اور علی کو زبردستی باہر لائے علی نے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے پوچھا اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا جس پر عمر نے جواب دیا تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا علی نے تلخی سے کہا تو اس طرح تم پیغمبر خدا کے بھائی کو قتل کر دو گے اس پر عمر نے جو کہا اگر وہ درست بیان کیا گیا ہے تو اس سے علی کو سخت دھچکا لگا ہوگا عمر نے کہا تم خدا کے بندے ہو اس کا ہم اقرار کرتے ہیں لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ تم پیغمبر کے بھائی ہو یقیناً علی کو غصہ آیا ہوگا لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور یہی باد ازام فسپائی کا باعث بنا اگلے چھے ماہ حضرت فاطمہ کی رہلت تک علی مضاہمت کرتے رہے تاہم بعد ازام انہوں نے دباؤ میں آ کر بیعت کر لی ان سے اس عرصے میں اجنبیوں جیسا سلوک کیا گیا اور فاطمہ کی وفات کے بعد وہ مزید تنہا ہو گئے حضرت فاطمہ کا انتقال بھی دکھ اور صدمے کی حالت میں ہوا انہوں نے اپنے والد کی ویراست چھننے کے بعد ابو بکر سے کبھی بات نہیں کی انہوں نے فدق کے باغ جو نبی کی زندگی میں فاطمہ کو مل گیا تھا کی واپسی پر ابو بکر کو کبھی معاف نہیں کیا جب علی اور فاطمہ دونوں ابو بکر کے پاس گئے اور مطالبہ کیا کہ فدق اصل ورسہ کو واپس کر دیا جائے تو ابو بکر نے ان سے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی کوئی ویراست نہیں ہوتی اور جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے یہ سن کر فاطمہ نے انتہائی لاچاری محسوس کی ہوگی کیونکہ حضور کے انتہائی قریبی علی اور فاطمہ نے کبھی حضور کی یہ حدیث نہیں سنی تھی جس کا ذکر ابو بکر نے کیا پیغمبر اسلام کی صاحبزادی سے خاندانی ویراست چھین لینے سے یہ مثال قائم ہوئی کہ مسلم خواتین کو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے محمد نے اپنی زندگی میں منفی مساوات کا جو عمل شروع کیا وہ آپ کی رہلت کے فوراً بعد روک دیا گیا اگر پیغمبر کی صاحبزادی کو ان کی جائدات سے محروم کر دیا گیا تو اسلام کی کروڑوں دیگر بیٹیوں کا کیا حال ہوگا اسلامی قانون کے تحت جائداتوں میں سے جائز حصہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے حضرت علی اور فاطمہ نے حق پجانب ہونے پر بھی مایوسی کے عالم میں تصادم سے گریز کیا فاطمہ نے کبھی ابو بکر کو معاف نہ کیا اگرچہ علی مسلمانوں کی قیادت کے اپنے دعوے سے دست پردار ہو گئے تھے اور ابو بکر کو بطور خلیفہ تسلیم کر لیا تھا لیکن وہ اپنے اور فاطمہ کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کو بھولا نہ سکے معرخ مسعودی نے علی اور ابو بکر کے درمیان مقالمے کا ذکر کیا ہے کہ علی نے کہا تم نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا ابو بکر کے دفاع میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے نو مولود مسلم امہ جس وقت پریشانی سے دوچار تھی تو انہوں نے حکومت کرتے ہوئے جارہانہ مزاج والے عمر کو روک کر اس دھماکہ خیش صورتحال کو کنٹرول کیا اپنی خلافت کے دو برسوں کے دوران انہوں نے کئی بغافتوں کو فروغ کیا ابو بکر پر تنقید سے کتا نظر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ذاتی کی ذار اور وقار کے عالی ترین میار کا مظاہرہ کیا انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی اور فیصلے کرنے سے قبل ساتھیوں سے مشاورت کرتے تھے یہ مشاورت صرف اشرافیہ سے ہی نہیں بلکہ عام اور غریب لوگوں سے بھی کی جاتی تھی تاریخ کے اس دور کو جمہوری حکمرانی کے حوالے سے اہم قرار دیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ علی اور فاطمہ کے معاملے میں بھی اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ابو بکر کو ان دونوں کو پہنچنے والے صدمے کا اندازہ تھا اور وہ ان واقعات پر افسوس کا اظہار بھی کرتے رہے موررخ تبری بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کاش میں نے نبی کی بیٹی کے گھر کی تلاشی نہ لی ہوتی یا ان کے گھر کسی کو گھسنے کی اجازت نہ دی ہوتی چاہے یہ ان کی طرف سے اعلان جنگ کیوں نہ کیا جاتا کاش میں نے رسول سے پوچھ لیا ہوتا کہ آپ کے بعد کون جانشین ہوگا کیا جانشینی کے مسئلے پر خاموشی اختیار کرنے میں حضرت محمد کی کوئی مسئلہت تھی کیا ایسا تھا کہ حضور چاہتے تھے کوئی ان کا جانشین نہ بنے آپ پر قرآن کی جو آخری وحی نازل ہوئی تھی اس میں حضرت محمد اور مسلمانوں کو واضح ہدایت فرمائی گئی تھی آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا چنانچہ قرآن میں کسی مقام پر حضرت محمد کی رہلت کے بعد اسلامی ریاست کے قیام کی بات نہیں کی گئی اسی طرح حدیث کے مجموعوں میں بھی اسلامی ریاست کا کوئی ذکر نہیں بہرحال جانشینی کی جد و جہد کے بعد بلاخر حالات پر سکون ہو گئے لیکن اس کے بعد گاہے بگاہے ان کا عیادہ ہوتا رہا اس پہلے تصادم نے عرب سیاست پر ہمیشہ کے لیے دھبا لگا دیا زمانہ جاہلیت کی قبائلیت اور نسلی شناختوں نے میرٹ کے اصولوں اور حضرت محمد اور قرآن کی آفاقی تعلیمات کی جگہ لے لی ایک بار یہ تیکر لیا گیا کہ صرف قریشی انصار مدینہ پر حکمرانی کریں گے کیونکہ قریش کو قبائلی حوالے سے بالدستی حاصل ہے تو پھر یہ بحث آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی کہ عربوں کو ایرانیوں افریقیوں اور ہندوستانیوں پر برتری حاصل ہے عرب قبائلیت اور خاندانی پس منظر کی قبل از اسلام روایات آج بھی عربوں کی طرف سے غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ سلوک میں زندہ نظر آتی ہیں ایرانی سکالر علی دشتی لکھتے ہیں کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب اپنے قبیلے خاندان یا خون کی دیگر افراد پر برتری کے برملہ اظہار کے عادی تھے ان کی برتری کے دعوے نیکی اور اچھے کاموں کی بنیاد پر نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ قتل و غارت لوٹ مار اور مخالفین کی عورتوں کے اغواہ پر فخر کرتے تھے اسلامی تعلیمات نے اس قبیل تصور کی نفی کی اور کسی شخص کی برتری کا میعار تقوی مقرر کیا بدقسمتی سے یہ نئے میعارات زیادہ دیر پاس ثابت نہیں ہوئے مختصر یہ کہ حضرت ابو بکر نے عمر کو اپنے جانشین نامزد کیا اور سن 644 میں ان کی وفات کے بعد عثمان خلیفہ مقرر ہوئے جن کے دور خلافت میں اقربہ پروری کو تقویٰ پر ترجیح دی گئے اور حضرت ابو ذرغفاری جیسے ممتاز صحابی کو الگ تھلگ کر دیا گیا جبکہ معاویہ جیسے خلیفہ کے رشتہ داروں کو گورنریاں عطا کی گئیں اس کے بعد کے دور خلافت 750 تا 1661 میں اسلام کے سنہری اصول تقویٰ کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا اب بھی اہم ترین اصول تھا بلکہ اس کے تناظر میں وسط آ گئی تھی عرب کے سہراؤں سے اٹھنے والے بددوں نے وسیع پیمانے پر فتوحات حاصل کی تھی دشتی آ کے لکھتے ہیں یہ فتوحات عربوں کے قبائلی فقر کے حوالے سے زہرِ حلاحل ثابت ہوئیں وہ سمجھتے تھے کہ وہ برتر قوم ہیں جبکہ محکوم لوگ کم تر ہیں دشتی کہتے ہیں کہ عموی دور میں غیر عرب مسلمانوں کو بلکل کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے انہیں اسلامی قانون کے تحت حاصل ہونے والے حقوق نہیں دیے جاتے تھے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام پسندوں کی طرف سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ انہیں اپنے سیاسی مستقبل کیلئے پیچھے مڑ کر پہلے چاروں خلفائے راشتین کے دور کو بطور نمونہ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ان ادوار کا جائزہ لیا جائے تو وہ موجودہ سیکولر جمہوری سیول سوسائٹی کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے جہاں شہریت آسمانی صحیفو مخصوص نسل مذہب قبیلے یا ذات کی بجائے انسان کے بنائے قوانین پر مبنی ہوتی ہے اس کے باوجود علماء اس دیو مالا کی تبلیغ کرتے ہیں اور کروڑوں مسلمانوں کو سراب کا تعاقب کرنے کو کہتے ہیں جو ہزار سالہ کوششوں کے باوجود ہمارے بڑوں کے ہاتھ نہ لگ سکا اکیسنی صدی میں ہم مسلمانوں کے پاس ایک چوئس ہے کہ ہم ابن رشد یعقوب گندی ابو سینہ اور ابن خلدون جیسے سائنسدانوں کی تقلید کریں یا ان قدامت پسندوں کی بات مان لیں جو ان شخصیات کو مشرق اور مرتد قرار دیتے ہیں اس چوئس کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ جب ہم اسلامی ریاست کے بیمانی سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دراصل اسلام کی ریاست نامزد کو قربان کر دیتے ہیں حاشیہ عثمان کو عمر کی مقرر کردہ چھے رکنیں شورا نے خلیفہ نامزد کیا ابو ذرغفاری کو غریبوں کی وقالت پر شہرت حاصل ہے اور بعض حوالے سے انہیں پہلا مسلم سوشلس سمجھا جاتا ہے چھٹا باب ختم ہوا